اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نابدو و ایہاک نستائین شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سارے ادھر ہمارے پارلیمنٹیرینز جس مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں میں اس پہ بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ میں موجڈ ایریا سے ہوں وہاں کی نمائندگی کر رہا ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ اس ٹائم وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں اور میرے لوگ جن مشکلات سے دو چار ہے ان کی ترجمانی کرنا اور ان کا مسئلہ یہاں پر رکھنا جناب پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں کہ کچھ ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے وہاں پہ موجڈ ایریاز میں اور ایک خوف کنیا محول بنایا جا رہا ہے روزانہ کے بنیادوں پر وہاں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے دو دو گر سے فرد تین تین ایک ایک خاندان کے فرد ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ ہر دسٹرک کے ہر تحصیل کے روٹین کے ڈیلی کے معاملات یہ چل رہے ہیں کیونکہ ہم جب حجرے پہ نکلتے ہیں تو پانچ دس شکایات آئے ہوتے ہیں میرے بھائی میرے کزن میرے والد ان سب کو اٹھایا جاتا ہے جب ہم نے اس کی بیگراؤن دیکھی تو اس میں سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب اس کو طالبان کی کال آئی ہوئی ہے جناب اس نے فلانے کو کھانا دیا ہوا ہے اب آپ مجھے سپیکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا میرے گھر پہ کسی ایسے بندے کو نہیں گسنے دے گا جو اسلحے کے ساتھ آئے گا یا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرا گھر بورڈر پہ ہو رات کو دس پندرہ بیس بندگوں کے ساتھ کوئی آتا ہے اور میرے سے وہ کھانا کھا کے وہاں سے نکلتا ہے تو آیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میری اتنی حفاظت کرے کہ میرے گھر پہ کوئی اسلحے کے ساتھ نہ آسکے اور میرے حفاظت کی بات تو اپنی جگہ پر ہے کل کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے ہی روشنی لگتی ہے دن ہوتا ہے تو پولیس اور آرمی اور ایف سی کی گاڑی آتی ہے اور ان سب کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جناب اپنے فلانے کو کھانا کھلایا ہوا ہے ایک سائٹ سے وہ لوگ یہ زلالت میرے سامنے رکھتے ہیں دوسرے سائٹ سے اپنے یہ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب رات کی طریقی میں اس نے رات کو کھانا کھایا اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے صبح کہ فلانے کے ہاں اس نے کھانا کھایا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جو لوگ آئے ہوئے وہ کہاں جا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اس ایریا میں کہاں رہ رہے ہیں محمد اور بجوڑ میں ڈیلی کے روزانہ کے مامور سے تین اور چار جگہوں پہ فائر چل رہے ہوتے ہیں اور اتنے سارے لوگ یہ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا اتہ پتہ نہیں چل رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے ایسے جوانوں کو پیارے پیارے لڑکوں کو پولیسوں کو ڈیلی مارا جا رہا ہے اور وہ صرف ہم اتنا کر رہے ہیں کہ جناب اس کو معافضہ دو جناب اس کو پیسے دو آپ جناب سپیکر آج آئیں آپ کسی کو بیجیں موجڈ ایریاز وہاں کے ان یتیموں ان بچوں والدین جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے آنکوں میں وہ مایوسی دیکھیں کہ ان کی ریاست سے کتنی مایوسی ہے اور یہ کون لوگ ہے جو مر رہے ہیں یہ کون لوگ ہے اور ہماری گناہ کیا ہے ہماری غلطی اور ہماری گناہ صرف اتنا ہے اتنی سی گناہ ہے ہماری کہ ہم سمپل لوگ ہیں ہم سادھا لوگ ہیں کبائلوں میں ایکس موجڈ ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہماری سادھگی کو بنیاد بنا کے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے اور کدھر کدھر تک اپنی آواز دے کے جائیں گے ہمیں مارا جا رہے ہیں لیکن اس کی جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ موجڈ ایریاز کے لوگ ہیں جو ہماری بچپن کی ساری کمیسے ابھی بھی ہمارے والدین کے ساتھ پڑھی ہوئے ہیں ہمارے لئے رکھی ہوئے ہیں کہ ان کمیسوں کی یہ پاکٹس جو ہیں یہ پاکستان کے جنڈوں سے پٹھی ہوئے ہیں یہاں ہم نے جنڈے لگایا ہوتے تھے یہ موجڈ ایریاز کے وہ لوگ ہیں کہ ہمارے سکولوں کے جو فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں ہم ہوتے تھے ہمارے لئے وہ وردیہ جو ہم نے فوج کی اپنے کلاسوں میں پہن کے فخر کرتے تھے ابھی تک ہمارے لئے گھروں پہ رکھی ہوئے ہیں تو آج مجھے اور میرے اس علاقے کو اس ریاست اور اپنے اداروں سے کتنی مایوس ہی ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی نامانے آپ سے نفرت کرے وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے لیکن اگر میری اتنی محبت کے باوجود آج میری یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کل کو میرے ان یتیموں کو اور اپنے خدا کو کیا جواب دوگے وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی جناب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو محول بنائے جا رہے ہیں مرجڈ ایریاس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے برداشت کی یہ باتیں اور نہیں ہیں اگر کسی کو بتے کی کال آ رہی ہے تو جس کو کال آ رہی ہے اس کو نہ اٹھائیں جو کال کر رہے ہیں اس کا سراغ ڈونڈے اگر کوئی کسی کے ہاں زبردستی کانا کار ہے تو کانے والے کو نہ اٹھائیں جناب جا کے جو زبردستی کانا کار ہے اس کو اٹھائیں اگر کوئی میرے کاروباری شخصیتوں سے بتہ لے رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے اگر اتنی مینٹوں سے یا میرے فیملی نے اتنی مینٹوں سے پیسے کمائے ہیں تو وہ اتنا فارغ بندہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو بتے دے بتے کا نام ہی یہ ہے کہ وہ زبردستی لیا جائے گا آپ مجھے نہ اٹھائیں اگر میں بتہ نہیں لیتا ہوں ادھر پشاور کے گلیوں میں میری لاش پڑی ہوتی ہے کسی ایک کو نہیں پکڑا گیا کہ اس بندے کو بتے کی بنا پر مارا گیا ہے اور جس نے مارا ہے اس کو کلعام لٹکایا گیا ہو تو تب جا کے میں بتہ نہ دوں جب ریاست میری ذمہ داری نہیں لے رہا تو وہاں کے لوگ بتہ کیسے نہیں دیں گے لہٰذا حالات کے حوالے سے تو میری یہ لاسٹ بات ہوگی کہ سب سے درخواست ہے امن ضروری ہے امن رہنے کے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے سیاست کے لیے ہر چیز کے لیے سب سے پہلے یہ امن ہے اس کے بعد جناب جو ڈسکشن چل رہی ہے نیشنل اسیمبلی کے حوالے سے جو اس دن وہاں پہ واقعہ ہوا ہے میں یہ کہوں گا کل کی نیوز کسی نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی سپیکر صاحب کیا آئینہ ہم دکھا رہے ہیں باہر دنیا کو اپنے پاکستان کا کہ دس تانوں کی پولیس دس امن ایس کو واپس ہتکڑی دال کے عدالت کے بعد اس کو دس گاڑیوں میں بٹا کے الگ تانوں لے کے جا رہے تھے کتنی افسوس کی بات ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئی ام کسٹوڈین آف دی ہاؤس تو وہ یہ بھی دیکھے جو کل اس نے وضاحت دیئے اس وضاحت سے کام نہیں چلتا میں اس ایوان میں بیٹا ہوا ہوں ادھر کوئی کسٹوڈین آف دی ہاؤس اگر سپیکر صاحب آپ ہیں ہم آپ کی فیملی ہے اور فیملی کی ذمہ داری گھر کا وہ مرد لیتا ہے جو اپنے آپ میں یہ تڑ دیکھتا ہے کہ میں اپنے فیملی کے ہر ممبر کی حفاظت کر سکتا ہوں نہیں تو کم سے کم وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اگر میری فیملی کے کسی ممبر پہ آپ اتنی بے حیائی سے ہاتھ ڈالتے ہیں تو کم سے کم وہ اپنا استفاہ دے سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں اگر ادھر ایم پی اے بنا ہوا ہوں ادھر میں آیا ہوں اور مجھ پہ یہ لیبل لگا ہوا ہے تو یہ میں اپنی عزت اور رسپیکٹ کے لیے آیا ہوں ادھر اس کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ادھر سے میری کوئی کسی بھی طریقے کی بیزتی کرے اور میں صرف پیسے کما کے ادھر سے نکل جاؤں ادھر ہم اپنے رسپیکٹ کے لیے آتے ہیں لہٰذا جو ادھر واقعہ ہوا ہے میں پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ہمارے ادھارے اور فوج اور سارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مداخلت نہیں ہے سیاست میں تو ان کی یہ بات بالکل بجا ہے کیونکہ مداخلت تو ہم سارے بچارے کر رہے ہیں جو ادھر امپی ایز وغیرہ کہ باقی تو سیاست ہی آپ ساری کر رہے ہیں مداخلت ہم کر رہے ہیں توڑی توڑی سی باقی سیاست سارا آپ کا کام ہے اگر آپ بیروکریسی اور سیاست دانوں کو یوں ڈکٹیٹ کریں گے تو میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک نہیں بننے والا یہی معاملات چل رہے ہوں گے جو ابھی چل رہے ہیں وہ دس ایم ایز جو کل لے کے جائے جا رہے تھے الگ الگ تانوں میں ان کی صرف اور صرف ایک غلطی تھی کہ انہوں نے ایک کامیاب جلسہ کیا ہوا تھا جناب آپ اگر اب بھی بھی یہ ہتکنڈے اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو کمزور بنا دیں گے وہ جناب عمران خان ایک برینڈ بن چکا ہے وہ پونچ سے بہت دور نکل چکا ہے وہ اگر آپ اس کی ورث آج دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی عمران خان کا ورث دیکھنا چاہتا ہے تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج اعلان کر دے صبح کے لئے کہ جس جس نے اپنے مرشد کی کا دیدار کرنا ہے وہ اڈیالہ جیل کی دیوار سے صرف دو منٹ کے لئے ہاتھ ہلائے گا آپ دیکھیں کہ عمران خان وہ کتنا بڑا برینڈ بن چکا ہے آپ نیچے لوگوں کی عوام کا سمندر دیکھیں اگر اگر عوام کا سمندر دیکھ کے سب کی پیروں سے زمین نہ نکل گئی میرا نام بدل دیجئے گا لہٰذا ان نفرتوں میں اپنے ملک کا کبھاڑا نہ کیا جائے یقین مانے سپیکر صاحب میری بات توڑی سے لمبی ہو گئی میں نے اپنی تعلیم اس لئے نہیں حاصل کی تھی کہ میں بڑا ہو کے پولیٹیشن بنوں گا اور پولیٹیشن بن کے پھر ادھر آ کے میری یس بھی چیز ہوگی ہم تو سوچ رہے تھے کہ جناب ہم پولیٹیشن بن کے تو بڑی بلائے ہوں کہ تو ادھر آ کے قانون سازی کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے ادھر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہی الٹا لٹکا کے لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ قانون سازی کون کرے گا بارحال میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان اور ہمارے ملک کا جو آئینہ باہر دکھایا جا رہا ہے ہر بندہ جو اس میں برابر کا شریک ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے قبلے درست کر دے اور پولیٹیشنز ججز بیروکریسی ان سب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی ورط نہیں جاننا چاہتے یا جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم ان ہر چیزوں سے استفادے کے یہ سارا سب کچھ ان کے حوالے چھوڑ دیجئے تاکہ وہ کلے عام تو سب کچھ کریں لہذا میری ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی لہور کا ہمارا جلسہ اناؤنس ہوا ہوا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لہور میں ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو لہور آنے نہیں دیں گے تو جناب اس کے پھر بہت زیادہ آئینہ ہو سکتے ہیں وہ نفرت کی زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہتا پھر یہ بھی ایک صوبہ ہے پھر ادھر کے لوگوں کی بھی ایک ورت ہے ہمارا جلسہ ہے اس میں اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو پھر یہ گلے نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں نے یہ زبان استعمال کی ہے آپ لوگوں نے یہ زبان استعمال کی ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہماری لیڈیز نہیں تھی جو صرف اس لئے لوگوں کی بہنوں اور مائوں کو اٹھایا جا رہا تھا کہ آپ جناب عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ کے جی صرف اتنی سی بات تھی کہ آپ پارٹی چھوڑ دے نہیں تو آپ کی جو اینل لیڈیز کو اٹھایا جائے گا میں سپیکر صاحب ایک میرا بہت قریب کا دوست ہے بہت اچھی اس کے ساتھ میری انڈسٹینڈنگ ہے یقین مانے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جیال آتا ہوا وہ جناب سپیکر اس کو اٹھایا گیا اس سے زبردستی بیان دلوایا گیا جب وہ واپس آیا اس نے تردید کی دوبارہ سے صبح اس نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تو جب میں نے اس سے رابطہ کیا یقین مانے اس کے الفاظ یہ تھے کہ میری تین بیٹیاں ہیں ان کی تصویریں مجھے سینڈ کیے جاتی تھی کتنی شرم کی بات ہے یہ آپ میرے باقی دوست سارے ہیں ما شاء اللہ ہر ہمارا بندہ اس بات پر بولنا چاہتا ہے سارے دوستوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے میری بات اس لیے بھی لمبی کی کہ آپ لوگ تو کم سے کم اثر کے بعد اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں ہمارا ماحول ایسے بنو ہے کہ اثر کے بعد ہم حلقوں میں بھی نہیں جا پاتے آخری اپنے شیر کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں مغلنیم چد زخم سا بجارم انتقام پپرہرن و کران غارم زپختن چکل خشم دمشم دزرے زریح سا بدر نغارم تینکیو جناسویر